بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگ کو نیشنل چارٹ مسالہ گھر پر بنانے کی ریسپی بتاؤں گی کہ آپ اس کو کیسے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ جو پیکٹس میں آج کل مل رہا ہے وہ بہت کم کونٹیٹی میں ہے اس کو آپ گھر میں موجود چیزوں سے بہت زیادہ کونٹیٹی میں بنا سکتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اس کیلئے سب سے پہلے میں فرائنگ پین میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ پودینے کے پتے ان کو میں بلکل خوش کر لوں گی کیونکہ اس میں ویٹنس ہے یہ گرین پودینے کے پتے تھے ان کو میں خوش کر لوں گی ہاف کپ میں نے لیا ہے اور اس کے علاوہ جو اس میں میں ایٹ کروں گی کچھ سپائسز ہیں جس میں ہے 3 ٹیبل سپون زیرہ 3 ٹیبل سپون ہی میں نے لیا ہے کورینڈر یعنی کہ ثابت دھنیا اور 2 ٹی سپون میں نے اجوائن کے لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لیا ہے اور میں نے لیا ہے ڈرائے جنجر یعنی کہ ادرک کے دو پیسز لیاں ہیں اور میں نے جائفل کے پیسز لیاں ہیں دو عدد یہ پیسز لائیں گے ان کو پودینک میں نے نکال کے یہ پیسز ڈال دیئے تھے اور ان کو بھی میں ڈرائے روزٹ کر لوں گی اس طریقے سے بس دو سے تین منٹ کے لیے ان کو اس طریقے سے ڈرائے روزٹ کرنا ہے پھر میں نے ان سب چیزوں کو ایک پاول میں کمبائن کر لیا تھا اب میں ان چیزوں کو ڈالوں گی ایک مکسی جار میں سپائس گرائنڈر میں ان سب چیزوں کو میں پیس لوں گی بالکل فائن پاورڈر بنا لوں گی اس کے علاوہ بھی رمضان اور مبارک سے ریلیٹڈ بہت سی ریسیپیز میرے چینل پر موجود ہیں ہم لوگ ضرور ووچ کیجئے گا اب اس کو میں ایک باؤن میں ڈالوں گی پر میں ایک چھاننے سے چھان کے ڈالوں گی تاکہ جو بھی ثابت پیسز اس میں ہیں وہ سپرٹ ہو جائے اور یہ بالکل فائن پاورڈر بن جائے ہمیں بالکل اس کا فائن پاورڈر چاہیے اور اب اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ ہے فور ٹیبل سپون میں نے لال مرچ لیے ہے اور کالا نمک میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹی سپون سالٹ ڈال رہی ہوں میں ٹو ٹی سپون اور ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے ٹارٹری یعنی سٹرک ایسٹ اور میں ڈال رہی ہوں آمچھور پاورڈر ڈال رہی ہوں اس میں ٹو ٹی سپون ان سب چیزوں کو بھی میں گرائنڈ کر لوں گی ویسے تو یہ پاورڈر فارم مہی ہے لیکن پھر بھی میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اب ان سب چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک یہ اب دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست یہ چاٹ مسالہ تیار ہوا ہے بہت کم چیزوں سے اور زیادہ کونٹیٹی میں یہ چاٹ مسالہ بن کر تیار ہو جاتا ہے گھر میں آسانی سے گھر میں موجود چیزوں سے تو ضرور آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ کو بہت اچھا لگے گا کسی کلاس چار میں آپ لوگ بھی ڈال کے رکھ لیجئے گا میں نے بھی بنا کے لگ لیا ہے فل رمضان کے لیے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا میں پھر ملوں گی ایک نئی ریسی بھی کے ساتھ خدا حافظ